پھر مجاہدین میں مال غنیمت کے مطالب بات چیت ہونے لگی کیونکہ یہ پہلا مار کا تھا لہٰذا کسی کو واضح ہدایات معلوم نہیں تھی پرانا طریقہ یہی تھا کہ جس نے جو مال اٹھا لیا وہ اسی کا ہو گیا جبکہ بدر میں جب جنگ ختم ہونے لگی تو صحابہ کے ایک دستے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا ایک دستے نے بھاگتے دشمنوں کو قید اور قتل کیا اور ایک گروہ نے مال اور غنیمت کا سمان جمع کیا اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی واضح آیات نازل فرما دی کہ یہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے یعنی ان کی مرضی سے تقسیم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کے سمان کا وہ مالک ہے جس نے کسی کو قید کیا ہے وہ اسی کا مالک ہے جو سمان اس کے علاوہ ملا ہے وہ تمام مسلمانوں کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قاسد مدینہ روانہ فرمائے کہ جا کر فتح کی خوشخبری سنائیں وہاں یہود اور منافقین نے مسلمانوں کے خلاف ترہ ترہ کی افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کو رنجیدہ کیا ہوا تھا جب مسلمانوں کے فتح کی خبر پہنچی تو وہ خود ہی غم سے جھٹک کر رہ گئے یہی حال مکہ کے کفار کا ہوا ایک شخص نے پہنچ کر اعلان کیا اور بڑے بڑے سرداروں کا نام لے کر کہا کہ یہ سب ہلاک ہو گئے اس وقت ایک سردار صفوان کعبے کی حتیم میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ شاید ہوش میں نہیں ہے کسی نشیت جنون میں ہے اس سے پوچھو کہ کیا صفوان بھی ہلاک ہو گیا اس پر وہ شخص بولا کہ صفوان تو وہاں حتیم میں بیٹھا ہے البتہ اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے میں نے خود دیکھا ہے اب تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر درست ہے اور مکہ میں صفے ماتم بج گئے ابو لہب کو بھی یقین نہیں آتا تھا یہاں تک کہ اس نے خود ابو سفیان کے مو سے ناکامی کی داستان سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب فتحیاب ہوتے تو تین روز وہی قیام فرماتے یعنی میدان جنگ ہی میں لہٰذا تین روز گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے کوش فرمایا دو فتنہ انگیز قیدیوں کو راستے میں قتل کروا دیا باقیوں کو لے کر مدینہ پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فدیہ یعنی بدلے میں مال لے کر چھوڑ دیا جائے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر قیدی کو اس کے خاندان کا فٹ قتل کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ فرما دیا اور فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیئے جو فدیہ نہ دے سکتے تھے ان سے کوئی اور خدمت لے لی گئی مثلا تعلیم دینا اللہ رب العزت نے اس فیصلے پر تنبی فرمائی کہ ان حالات میں قیدیوں کا قتل کرنا ہی اصل میں درست فیصلہ تھا رمضان المبارک کا اختتام تھا اور اس کے بعد مسلمانوں نے پہلی عید بنائی صدقت الفطر کے وجوب یعنی واجب ہونے کا حکم بھی نازل ہوا مسلمانوں کے لئے دہری خوشی تھی ایک رمضان المبارک کی عبادات کا عجر اور دوسرا بدر کی فتح کی شادمانی ادھر تو مسلمان خوشیاں منا رہے تھے اور انہی دنوں اسلام کا بڑا دشمن ابو لہب جو مکہ میں تھا وہ تاؤن جیسی تکلیف دے بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا تین دن تک اس کی لاش پڑی سڑتی رہی آخر بیٹوں نے مجبور ہو کر وہیں قبر کھو دی اور ایک لکڑی سے دھکا دے کر اس میں گرا دیا اور دور سے پتھر پھینک پھینک کر قبر بھر دی اللہ نے تو بہت پہلے ہی فرما دیا تھا جس کا مفہوم ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ کمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قتل ہونے والے تقریباً چوبیس سرداروں کو ایک کوئے میں پھینک کر ان سے فرمایا تھا اے فلان بن فلان کیا تمہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی کیا تم سے تمہارے رب نے جو بعدہ کیا تھا تم نے اسے سچ پایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ بردہ جسموں سے بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تم سے زیادہ مشکو سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے پیارے بچوں غزوہ بدر سے ہمیں بہت سے سبق بھی ملے اور ایمان کو تقویت یعنی طاقت بھی ملی ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ دنیا اور اقتدار یعنی حکومت کی خود تو لالش نہیں کرنی لیکن اسے اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھوں میں جانے بھی نہیں دینا تاکہ اللہ کی حاپنیت قائم رہے اور ایسا ہی فٹبال میں بھی ہے گول اسی وقت ہوگا جب بول دوسری ٹیم یا گول کیپر کے ہاتھ نہ لگے پیارے بچوں آپ میں سے کس کس نے شہد کا چھتہ دیکھا ہے اچھا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے تو پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کے قریب جانا کتنا خطرناک ہوتا ہے شہد کی مکھی کاٹ لے تو تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے بچوں شہد کا چھتہ ایک پوری سوسائٹی ہوتی ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سی دلچسپ اور سبق آموز باتیں ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں صرف ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے اگر کہیں سے دوسری آ جائے تو ان میں جنگ ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک مر جائے جس طرح کائنات میں دو خدا نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی چھتے میں بھی دو ملکہ مکھی نہیں ہوتی ماہرین چھتے کو ایک جانور کے نظام کی طرح تصور کرتے ہیں کچھ مکھیاں میمار ہوتی ہیں جو موم سے چھتہ بناتی ہیں کچھ ملکہ کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں کچھ مکھیاں بیمار اور مردہ مکھیوں کو دور پھک کراتی ہیں کچھ مکھیاں اپنے پروں سے شہد سکھا کر گاڑھا کرتی ہیں اور انہیں کیپ لگا کر ائر ٹائٹ کرتی ہیں کچھ مکھیاں پانی کا چھڑکاؤ اور پروں سے ہوا دے کر چھتے کو ایسی جیسی تھنڈک پہنچاتی ہیں کچھ مکھیاں حفاظت پر معمور ہوتی ہیں وہ چھتے کے اندر آنے جانے والوں پر نظر رکھتی ہیں جو انسان، ریچ وغیرہ جیسے بڑے حملہ آوروں کے ساتھ ساتھ دوسرے چھتے کی ڈاکو مکھیوں سے بھی اپنے چھتے کو محفوظ رکھتی ہیں اور باقی مکھیاں پھول پھول رس چوس کر اس کو چھتے میں لاکر ڈالتی ہیں غرص کچھ مکھیاں اس چھتے کا ہاتھ ہیں تو کچھ پاؤں، کچھ اس کی آنکھیں ہیں اور ملکہ مکھی اس کا دماغ اور انہیں یہ سب اللہ رب العزت نے سکھایا ہے جیسا کہ قرآن کی صورت النحل میں ہے اس آیت کو ڈھونڈنا آپ بچوں کا آج کا اسائنمنٹ ہے یعنی عملی کام اور ہومورک بچوں اسی طرح امت مسلمہ بھی ایک جسم کی مانند ہے اور اس کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارے جسم یعنی سارے مسلمانوں کو درد ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جس جماعت کو جو کان دیا جائے وہ پوری اطاعت اور کوشش سے کرنا چاہیے تب ہی پوری امت کا نظام صحیح چل سکے گا جیسے چھتے کا چلتا ہے اس میں سے کوئی گروپ بھی اپنا کام چھوڑ دے تو چھتا مشکل میں پڑ جائے اسی لیے اسلام ہمیں جو احکامات دیتا ہے اس میں جماعت کے ساتھ شامل ہونا بھی بہت ضروری ہے جیسے کوئی مکھی اکیلے شہد کا ایک قطرہ بھی نہیں بنا سکتی مگر جب سب مل کر کام کرتی ہیں تو چمچ کا باروہ حصہ ایک مکھی کے حصے میں آتا ہے یعنی ایک چمچ شہد کو بارہ مکھیاں مل کر بناتی ہیں اور ہم اس کو ایک ہی لقمے میں کھا لیتے ہیں ہمیں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کسی جماعت میں شامل ہونے کے بعد اس کے امیر یا سربرا کی اطاعت یعنی بات ماننا بہت ضروری ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو اس کا انجام بھی نقصان دے ہوتا ہے اس کا ذکر ہمارے سبق میں جلد ہی آئے گا تو بچوں ہم آتے ہیں بلکہ جاتے ہیں دوبارہ ماضی میں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح احد کا مارکہ شروع ہوا غزبہ بدر کی کامیابی کے بعد مسلمانوں کو جو روب اور دب دبا ملا اس کی وجہ سے کچھ لوگ تو واقعی مسلمان ہو گئے یعنی دل سے مگر کچھ کمزور دشمن لوگ اور قبیل بظاہر یعنی دکھانے کو مسلمان ہوئے جن میں عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھی بھی شامل تھے انہیں منافقین کہا جاتا ہے اور یہ جہنم میں کفار اور مشرقین سے بھی نیچے والے درجے میں ہوں گے اس کی وجہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے چلیے ہم ہی بتاتے ہیں کفار اور مشرقین کو تو دشمن سمجھ کر ان سے راست چھپائے جاتے ہیں احتیاط کی جاتی ہے جنگ کی جاتی ہے مگر منافقین تو بظاہر مسلمانوں کے بھیس میں ہوتے ہیں ان سے یہ سب نہیں کیا جاتا اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور عبداللہ بن عبی کو تو یسرب والے یعنی عوز اور خضرز قبیلے اپنا سردار اور بادشاہ بنانے ہی والے تھے کہ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر وہاں آ گئے لہٰذا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے بہت ہی بغض اور نفرت رکھتا تھا اس کے علاوہ کچھ یہودی قبیلوں نے بھی سرکشی دکھائی تاکہ مسلمانوں کو مزید مضبوط ہونے سے پہلے ہی دبا دیا جائے اور کچھ مدینہ کے اطراف کے ڈاکو اور لٹیرے وغیرہ بھی دشمن ہو گئے کہ مسلمانوں کی طاقت حاصل کرنے کی وجہ سے انہیں اپنی لوٹ مار ختم ہوتی نظر آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف مسلح محاذ آرائی فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقریبا پانچ غزوات اور ایک سریعہ ہوا کسی میں یہودی قبیلے کو جنگ کر کے اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا تو کسی میں ڈاکووں اور لٹیروں کو ان جبوں سے بھگا دیا گیا کسی میں مکہ سے آئے ہوئے دشمنوں کا پیچھا کیا تو کسی میں ان کے ساز و سمان کو قبضے میں کر لیا مکہ سے ایک شخص عمیر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ارادے بھانپ لیے اور دبوش کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی لہذا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کے ارادے کا واقعہ جو مکہ میں ہوا تھا عمیر کو سنا دیا تو اس پر وہ اسلام لے آئے مدینہ کا ایک یہودی تھا کعب بن اشرف جو اسلام کے خلاف اشعار بھی کہتا تھا اور کافی امیر و کبیر تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اسے دو مسلمانوں نے بہلا پھسلا کر اس کے قلعے سے باہر مکالا اور پھر قتل کر دیا ان سارے واقعات سے یہودیوں پر تو مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا مگر کفار مکہ دوبارہ جنگ پر مجبور ہو گئے کیونکہ مدینہ کی وجہ سے وہ ملک شام سے تجارت نہیں کر سکتے تھے اور وہی ان کا ایک اہم ذریعہ معاش تھا